تو 23 مارچ کو کیا ہوا تھا کیوں چھوٹی کرتی ہیں ہم دوستے یہ تو اللہ کو پتا ہے پاکستان کا ایک اتحاد ہوا گردہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ ملک ساجد الفہنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین لمحہ نیوز آج آپ کے لئے 23 مارچ کے حوالے سے سپیشل پروگرم لے کے آیا ہے اس میں ہم اپنی وام سے جانیں گے کہ 23 مارچ کی جو ہماری تاریخی اہمیت ہے وہ ہمارے پاکستان جو نوجوان ہیں جو بزرگ ہیں وہ کتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں اور 23 مارچ کو وہ کس طریقے سے اس کو سیلویٹ کرتے ہیں کیونکہ ملک بھر میں پاکستان ملک بھر میں 23 مارچ سرکاری سطح کے اوپر پورے ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا ہے ہم جانتے ہیں اپنی وام سے کہ وہ تاریخی حوالے سے 23 مارچ کی اہمیت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں آئیں ہمارا ساتھ دیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام سر آج 23 مارچ ہے 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں 23 مارچ کو کیا ہوا تھا یہ اس دن میں قراردار پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کے لئے اس کو رکھا تھا پاکستان لاہور میں جو قراردار منظور ہیں بھائی جان آج 23 مارچ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ نہیں بتا کچھ اندازہ لگائیں کچھ آئی ڈیا لگائیں 23 مارچ کو ہم مناتے ہیں 23 مارچ کو چھوٹی دیتی ہے سرکاری ستہ پر تو 23 مارچ کیا ہوا تھا نہیں آئی ڈیا نہیں 23 مارچ آج حکومتی ستہ کے اوپر چھوٹی ہے 23 مارچ کو کیا ہوا تھا کیوں حکومتی مناتی ہے آپ کو نہیں بتا زین کے اوپر ڈالیں تھوڑا سا 23 مارچ ہمارے ہمارے پاکستان کے حالے سے بڑا اہم دن ہے بھائی آج کا جو پروڑم ہے وہ 23 مارچ کی حالے سے ہم لمحا نیز لے کے آئے ہیں اب یہ بتایا کہ 23 مارچ کو حکومتی ستہ پر چھوٹی منائی جا رہی ہے تو 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ کو ہمیں کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ ان کے جواب سے متفق ہیں ناظرین اگر خائد یعظم زندہ ہوتے تو آج ان کو اپنی تاریخ پدائش کا پتہ چلتا کہ وہ 23 مارچ کو پیدا ہوئے تھے تو ہم دوستوں سے جانتے ہیں کہ 23 مارچ والے دن کیا ہوا تھا 23 مارچ کو انہیں سو چالیس میں جو قرارداد منزور ہوئے جس میں دو قومی نظریہ کے اجازم نے دیا کہ ہم دو قومیں ہیں نہ کہ دو مذہب ہیں دو قومیں ایک ہندو اور دوسرا میں اس لئے یہ دونوں کو لہذا لہذا دو رہستے چاہئے وہی مطالبہ تھا اسی سے پاکستان کی بنیاد یہ 23 مارچ کو قرارداد منزور ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام مدیہ مدیہ بیٹ آپ کو بتا ہے اسکول سے چھٹی ہے کیوں چھٹی ہے کیونکہ آج قرارداد پاکستان منزور ہوئی تھی تو اس کی خوشی میں آج چھٹی ہے 23 مارچ کو نہیں بتایا کچھ آئیڈیا لگائیں کچھ سوچیں بتا ہے 23 مارچ کے والے سی سرکاری طور پر وہ چھٹی ہے تو آپ یہ بتے گا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا ہے 23 مارچ 23 مارچ کیوں چھٹی کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں 23 مارچ 23 مارچ کو پاکستان کا کوئی اچھا سا دن ہوئی ہوئی جو اللہ کو بتا ہے کیا ہو کیا ہو سکتا ہے کیا ہوا ہوگا 23 مارچ 24 مارچ پاکستان کی نام کی تجویز اور ان سے جانتے ہیں یہ مٹھائی لے کے آئے ہیں یہ کیوں مٹھائی لے کے آئے ہیں آپ اپنا نام تے ہیں آدھان آدھان بیٹے آپ کیا لے کے آئے ہیں یہ مٹھائی لے کے آئے ہیں 23 مارچ آج ہے تو 23 مارچ کیا ہوئی 23 مارچ اسгоы باید امیل مہنے کوئی ش ڈا اس ثانب ہے آپ نے ذکر کیا کہ یہ چھٹی نہیں ہونے چاہیے تو یہ سرکائی طور پر چھوٹی سالوں سال سے چلی آ رہے ہیں تو آپ کے خیال بھی یہ چھوٹی بند ہونے چلی ہے یا ہے کہ اے اللہ نوک ہے کی دیئی چھوٹی بند میں ہے اب میرے چھوٹے بھائے ہیں یا کوئی اکیازہ ہے تو وہ کہ کوئی اکیازہ ہے ایسی ناظرین یہ بڑی علمی گفتگو کی انہوں نے ہمارے ساتھ اور انہوں نے ایک زعوی کی طرف ہماری توجہ مبزول کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ تئیس مارچ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن تئیس مارچ کو جس چھٹی کے طور پر نہ منایا جائے بلکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری آنے والی نسلے ہیں جو اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں جانتی ان کے لیے اداروں میں تعلیمی اداروں میں بجائے چھٹی کے وہاں پہ کچھ فنکشنز ایرینج کیے جائیں تاکہ بچوں کو پتا چل سکے تئیس مارچ کو بیسکلی ہوا گیا تھا اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اداروں کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ تئیس مارچ والے دن ہوا گیا تھا کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک ساجد الفیانی کو اجازت دیجئے لماں نیوز تو باتے چیم